ہنوان جہنٹی سے پہلے دو بڑی باتیں ہوں اس میں دوسرے نمبر کی بات تو اور بھی زیادہ خطرناک ہے کلکتہ ہائی کوٹ نے ممتہ بنرجی سرکار سے کہا کہ اگر راجی کی پولس حالات سے نپٹنے اور شانتی بنائے رکھنے میں سکشم نہیں ہیں تو اس کے لیے راجی میں ترنت کینڈری بلو کو تینات کیا جائے کوٹ نے یہ بھی کہا کہ اگر کسی طرح سے کانون ویوسطہ بگڑتی ہے یا کسی کی سمپتی کو نقصان پہنچتا ہے تو دھانمی کا آئیوجن کرنے والے بھی ذمہ دار ہوں گے کوٹ نے رام نومی پر ہوئی ہنسا کی چٹچا کرتے ہوئے ممتہ بنرجی کی سرکار سے سوال کیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کو غرفتار کیا ہے ہمارے پاس کچھ ججوں کے خط آئے ہیں انہوں نے کہا کہ ان کے گھروں کے پاس دنگا ہو رہا ہے تب کیا ہوگا جب ایسا ہی محول کوٹ پر اسر کے بھیتر بھی ہو جائے کچھ تو کرنا ہوگا سرکشہ کے جو انتظام سرکار کو خود سے کر لینے چاہیے وہ بات کوٹ کو اب کہنی پڑھ رہی ہے کیا ایک سرکار کے طور پر یہ بڑی وفلتہ نہیں ہے وہ بھی تب جب بنگال میں رام نومی میں ایک نہیں کئی کئی جگہوں پر ہنسا ہوئی کیا کسی راجے کے مٹھی بھر ہنسک لوگ اتنے طاقتور ہو سکتے ہیں کہ وہ ہر تیوہار کو ہائیجیک کر لیں اور ہتپات مچائیں لیکن پچھلے کچھ دنوں میں بیہار اور بنگال میں ایسا ہی ہوا دونوں جگہوں کی سرکاریں ناکام رہیں دونوں راجے کے مکھے منتریہ سفل رہے اور دونوں راجے کے سی ایم نے دنگے کو ایک روٹین کی طرح ٹریٹ کیا جس سے حالات کو صحیح سمیے پر کابون نہیں کیا جا سکا اب ایک بار پھر سے دیش میں الگ الگ جگہوں پر ہنمان جہنتی کی شبہ یاترہ نکالنے کی بات ہو رہی ہے کلکتہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد وشفندو پریشت نے یہ اعلان کیا کہ وہ پورے بنگال میں دھوم دھام سے ہنمان جہنتی کی شبہ یاترہ نکالیں گے ایسے میں سوال یہ کہ سرکاریں الٹ ہوں گی یا پھر یہ راجے اور ایک دنگے کا یہ پھر سے راجے دنگے کا دنش چھیلنے کو مجبور ہوں گے یہ میرا کہنا نہیں ہے دیش کی ایک سو تیس کرو جنت آج کہہ رہی ہے اب ٹی بی کا سامنے بیٹھ کے دیکھیں کس طرح سے بنگال جل رہا ہے کیا یہ بنگال لوگ چاہتے تھے ہم چاہتے تھے جو بنگال رویندنا ٹاکور نیتا جی شبہ شندر بوش خودیرام بوش کے لیے جانا جاتے ہیں جو بنگال پرمپرہ اور شنسکریتی کے لیے جانا جاتے ہیں آج وہ بنگال جل رہا ہے بنگال میں لائن آرڈر کی پوریسٹھی تھی کیا ہے سیچویشن کیا ہے آپ کو پتہ چل جائے گا تو نیشنل فرائم بوری پور تو ہم نہیں بناتے وہ دیکھ لیجئے گا تو آپ کا جواب مل جائے گا کیسے سینٹرل گورنمنٹ کی کوئی آرگانائزیشن بنگال کو لائن آرڈر میں اتنا اچھا مارکس دیا ہنوان جائنتی بزرانگ دل بھی کرتا ہے جو بشو ہندو پریشت کا جو جوابہ باہنی آئے وہ ہنوان جائنتی کرتا ہے تو وہ بھی سماد میں بہت پرابابی تھا اگر سرکار کا کوئی پابلیم ہے تو سرکار بولے گا بھائی پابلیم ہے وہ تو نکلے گا لیکن فرسیبیلی کوئی بند کرنے جائے گا تو تو کنا اوکھیل نی رہے گا اونڈو دیکھے موسلم دیر روزا چولچے رمجان مارسو چولچے اور آمدر ایکھانے تھاٹکی تھی پارشن موسلمو آچے ایشو مویتے تارا کنو اونڈا ایک کارنا کارو ایٹا ہوچے اللہ کا چکہ اوازے سیکریفائز بولتے پڑے موسلم موسلم میں گاؤں میں تنگسا جس پرکار سے پیلت آیا لوگ جس پرکار دریس میں ہوئیے ہیں نہیں لگ رہا ہے کہ راج سرکار دوارہ وہ کنٹول میں آئے اگر ہوتا تو پہلے ہی کرتے ہیں مہتبہ نارجی آپ دوسرے کو دوساروں پند کرنے میں لگے ہیں اپنا جیمندر یہ بھول گئے ہیں امی بار بار بول ہے جی امی جاں لگے ہیں مینگ میں میں مینگ آٹکا منا آپ نارا جان شانتی پونڈو ہو رہے کورو امہ در پانٹی کو آمی تائی بولے چھو بھولیش کے ڈائیریکٹ انسٹاکشن دیا چھلو تو ساڑھا دیش میں جائسے بجرنگ جائنٹی پالان ہوتا ہے ایسے ہی بھی ہم لوگ کا بنگال پسچی منگال میں دیوالان ہوگا دکشین منگال بجرنگل کا پورا کاریک رام ہے سب جاگہ پہ ہی ہے ہم لوگ جو کرتے ہیں پروسہ سرن سے پرمیشن لیتے ہیں اس کو پتا کے کرتے ہیں موسیقی